سونی دھرتی اللہ رکھے ملک پاکستان اللہ کی نعمتیں اس کی قدر کیجئے اور امیر علیہ السنت کیا فرماتے ہیں ہمیں پاکستان سے پیار ہے کیوں نہ پیار ہو کہ ہمارا ملک عزیز ہے اس میں ہم بہ آسانی قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں یاد رکھیں جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی یاد منائی جاتی ہے اور یہ شرن جائے جائے جشنِ آزادی منانے کا مقصد ہے کہ اللہ کی نعمت آزادی کا شکر ادا کیا جائے مگر شکر کے تقاضے کو بھی یاد رکھا جائے جس نے نعمت دی اس کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں اب دیکھیں کہ نعمت والا دن یومِ آزادی انڈیپینڈنس ڈے یہ شکر گزاری کا دن ہے یہ دعاوں کا دن ہے یہ صدقہ و خیرات کرنے کا دن ہے اور اپنے ملک عزیز ملک پاکستان کی تعمیر کا عرض کرنے کا دن ہے لڑبازی نہیں کرنی فائرنگ نہیں کرنی کہ آج اب چودہ اگس کی رات کو جو فائرنگ آپ نے کرنی ہے کسی گولی پر آپ کا نام لکھا ہو کہ آپ کی کھوپڑی میں یہ گولی جائے گی آپ کے سینے کو چھلنی کرے گی قبر کا گڑھا آپ کے لیے کھد کر تیار ہو کفن متعین ہو گیا ہسپٹل کا بیڈ آپ کا منتظر ہو اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا حال ہوگا یومِ آزادی کے دن نفل پڑیں شکرانے کے توبہ کیجئے سچی توبہ کیجئے اللہ توفیق دے چودہ اگس کو روزہ رکھ لیں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں اڑوسیوں کو دیں غریب بہن بھائیوں پر خرچ کریں مسلمانوں پر خرچ کریں دلوں کی نفرتیں دور کریں آگے بڑھ کر سلوہ کریں سلوہ کا ہاتھ بڑھائیں اور اسلامی ملک ہمارا پاکستانی پرچم لہرائیں گھروں پر دکانوں پر اپنی سواریوں پر اور خوب نعرے لگائیں گونجتے ہوں ہمارے گلی محلے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رحمنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول والے دیکھو محمد الرسول سلوہ